میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز محصول ہو سکیں اور یہ بلکل فری ہے آج ہم بات کریں گے پاکستان مسلمی نوم کا ذائچہ کہ اس وقت پاکستان مسلمی نوم کا ذائچہ ہے وہ کیا بتا رہا ہے اور جو حالات واقعات سامنے ہیں اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ان کی کیا سورتی حال نظر آتی ہے ذائچہ کیا بتاتا ہے پاکستان مسلمی نوم کا مستقل کیا ہو سکتا ہے ستاروں کی پوزیشن کیا بتا رہی ہے تو سب سے پہلے ہم ان کا جو ذائچہ دیکھتے ہیں ان کا جو لگن ہے ان کا جو لگن ہے اس کا جو لارڈ ہے وہ اس وقت انتہائی کمزور پوزیشن میں پڑا ہے علم نجوم کے مطابق جب بھی لگنیش کمزور ہوتا ہے تو ذائچہ کے اندر جس بھی انسان کا ذائچہ ہوتا ہے پارٹی کا ذائچہ ہوتا ہے ملک کا ذائچہ ہوتا ہے اس کے لئے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے لئے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت جو نون لگن کا ذائچہ ہے وہ سب سے اہم جو چیز وہ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے میں آپ کو شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں نون لگن کا ذائچہ ہے تو یہ اس کے حوالے سے نظر آ رہا ہے اب ہم دو ہزار اٹھارہ کے جو ان کی پوزیشن ہے اس وقت اس کے اوپر چلتے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے اندر جو پوزیشن نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو پاور والا ہاؤس ہے وہ انتہائی افلیکٹیڈ ہے یعنی ذائچہ جب ہم بناتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاور میں آئے گا نہیں آئے گا اس کے کیا امکان آتا ہے وہ اس اگر ہاؤس کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ڈسٹر میں نظر آ رہا ہے وہاں پر اچھے ستارے نہیں پڑھیں اور ان کے جو ذائچہ کے اندر لگنی شایر لگن ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹر میں ہے یعنی نہ چاہتے ہوئے ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ان کے لئے کسی بھی طریقے سے بہتر نہیں ہے یعنی دن با دن ڈے بائی ڈے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اسی بنیاد پر میں نے ان کے لئے انتہائی مشکل ساتھ لکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری پرنٹ یہ آپ دیکھیں اس کے اندر کہ لکھا ہوا ہے نون لکھ کے لئے انتہائی مشکل ساتھ اور وزیراعظم نواز شیف صاحب کے لئے مشکلات برقرار رہیں گے یہ میرا پرنٹ ہوا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ بھی لکھا ہوا ہے نون لکھ کے لئے بہت مشکل ہے کہ یہ سروائب کریں یا ایکسریت لیں اور اس چیز کی possibility بھی نظر آ رہی ہے کہ ان کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا کہ یہ شاید پنجاب میں حکومت مناسب ہے شاید والی بات ہے مجھے نہیں نظر آتا کیونکہ stars کی position تہائی decline کی طرف جا رہی ہے تو باقی غیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانے والی ہے یہ غیب تو ہم نہیں جانتے لیکن جو علمی کارکٹریشنز ہے علم نجوم ہے نمرالو جی ہے اور جو ذائچہ موجود ہے اس کے اوپر ہم یہ بات کر رہے ہیں باقی انشاءاللہ 25 جلائی کے پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے کیا سوچ کے حضرت کی ہے لیکن جو علمی بات تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے امید کرتا ہوں اپنا خیال